بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے وہ کرتے ہیں یا ہمارے گھر والوں کو پسند ہے یا ہمارے معاشرے والوں کو پسند ہے ہماری برادری کو پسند ہے ہم وہ کام ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس طرح سے کریں گے تو ہم بھی خوش رہیں گے اور لوگ بھی ہم سے خوش رہیں گے لوگوں کی پسند کا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ لوگ ہم سے خوش رہیں گے تو ہم معاشرے میں دیکھ لیں کہ لوگ خوش ہو کر ہمیں کتنا نفع پہنچا رہے ہیں جس کے خوش کرنے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے تو خوش ہو کر ہم کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں ہم کو کیا دیتے ہیں؟ سوائے مسکراہت کے اور کیا دیتے ہیں؟ سوائے مسکراہت کے اور کیا دیتے ہیں؟ تو جس نے سب کچھ دیا سوچنا چاہیے اس کو کیا پسند ہے؟ کیونکہ جس نے سب کچھ دیا دے رہا ہے دیتا ہی رہے گا اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ پاک کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اصل طاقت وہی ہے قوت وہی ہے سب کچھ سارے خزانے اسی کے پاس ہیں ہماری سب کی چاہتیں پوری کر دے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا کچھ کمی نہیں ہوتی سب بنانے بگاڑنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند کا کام کریں جس میں صرف چند مسکراہت ملے سا وہ بھی ممکن ہے سامنے ملے اور پیچھے غیبت بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ سامنے مسکراہت ہے تو پیچھے اچھی بات کہی جائے گی پیچھے تو غیبت بھی ہوتی ہے ارے بڑا منافق ہے بڑا ریاکار ہے ارے سامنے تائیسا ملتا ہے جیسے ہوتا ہے کہ مجھ سے بہت محبت ہے پیچھے میری جڑک ہوتا ہے حالانکہ کوئی نہیں کھوتا اس کو ٹائم ہی نہیں ہے اس بیچارے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے لیکن ہماری عادت ہے ہم ایسوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کوشش نہیں کرتے کہ جو ہمیں ہر چیز دیتا ہے جس نے ہمیں جسم دیا تندرستی دیا صحت دیا سب سے بڑی دولت ایمان کی دیا اس ایمان کی بنیاد پر دنیا میں بھی چین سکون دینے کا وعدہ ہے بننے کے بعد بے حساب جنت ملنے والی ہے جو اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی وہ بھی جس کو سب سے چھوٹا فلیٹ الارٹ ہوگا ہے نا وہاں جیسے فلیٹ الارٹ کرتے ہیں نا بیلڈنگ میں ایک بی اچ کے دو بی اچ کے اتنے ہزار فٹ اتنے ہزار فٹ تو جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی اس پوری دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی جو سب سے کم عمل کر کے گیا ہے اس کے ایمان کی بنیاد پر لاجو اتنی بڑی آخرت بھی جنت دیں گے اچھا یہاں جو کچھ مل بھی گیا تو روز کا درد سر منٹیننس لگا ہوا ہے روز الیکٹرک کی بھی لا رہی ہے روز پانی کی بھی لا رہی ہے پینڈ خراب ہو رہا ہے فرنیچر خراب ہو رہا ہے دس پندرہ سال کے بعد بدلنا ہو رہا ہے ہم بوڑے ہوتے جا رہے ہیں اگر مال بڑھ بھی گیا تو نفع کم اٹھاتے ہیں اور کچھ دن کے بعد پھر مر جائیں گے اور جہاں جائیں گے وہاں جو الارٹمنٹ ہو یہی کرنا پڑے گا وہاں کونسی جنت چاہیے وہ یہی بوکنگ کرنی ہے اپنے کو وہاں جا کے بوکنگ نہیں ہوگی اس کی بوکنگ وہ یہی کرنی ہوگا اس کی بوکنگ کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ کریں جو لوگوں کو پسند ہے اگر ان لوگوں کی پسند اللہ کی پسند سے ٹکراتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو لوگ ناراض ہو جائیں لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے بس یہ دیکھا جائے کہ اس کام کے کرنے سے وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا اگر خوش ہوتا ہے تو کر لیا جائے ساری دنیا ناراض ہو جائے اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو سب خوش ہو کر مسکراتوں کے سوا کچھ نہ دیں گے اور پہلے بھی میں نے ارز کیا جیسا ہوتا ہے اس لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک پوری زندگی اس بات کو تہہ کر لے ہم بھی اور آپ بھی جن چیزوں سے جن کامل سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کریں گے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے ہم چھوڑ دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں